ہائی فرنڈز میں پروندر خالی فرنڈز آج کی ہماری گیم 1967 میں ہوئے ایک کافی انٹرسٹنگ مقابلے کی ہے یہ مقابلہ تھا بابی فیشر اور لیم سورن مائگ مار سورن کے بیچ میں فرنڈز لیم سورن منگولیا کے چیس ماستر تھے اور اپنے زمانے میں ایشیا کے کافی سٹرونگ چیس پلیئر مانے جاتے تھے تو آئیے فرنڈز ان دونوں کے بیچوں میں ہوئے انٹرسٹنگ مقابلے پر ایک نظر ڈالتے ہیں آگے ان کی شروعات کی بابی فیشر نے ای فور کے ساتھ تو لیم سورن نے اس کا ریپلائی دیا فرنچ ڈیفنس سے ای سکس ڈی تری ڈی فائب نائٹ ڈی ٹو نائٹ ایف سکس جی تری سی فائب بشپ جی ٹو نائٹ سی سکس نائٹ ایف تری بشپ ای سیون اور اس کے بعد یہاں دونوں سائٹس نے کیسل کیا ای فائب نائٹ پر اٹیک تو نائٹ ڈی سیون رکھ ای ون تاکہ بلیک یہاں اس ای فائب نائٹ کو نہ لے پائے بی فائب نائٹ ایف ون بی فور ایچ فور ای فائب بشپ ایف فور ای فور ای ثری اور بلیک نے اپنے پونس کافی آگے پہنچا دیئے ہیں بی ٹیکس ای ثری بی ٹیکس ای ثری نائٹ ای فائب اور فرنچ یہاں جب یہ نائٹ ای فائب سکوائر پر آیا ہے تو کیلکولیشنز کافی شارپ ہونی چاہیے کیونکہ یہاں یہ نائٹ ای فائب صرف اور صرف اس سی فور سکوائر کے لیے ہی آیا ہوگا تو وائٹ نے یہاں کیا نائٹ ای ثری بشپ ای سکس بشپ ایچ ثری ڈی فور نائٹ ایف ون نائٹ بی سکس نائٹ ایف فائب تو لیمسرن نے یہاں کیا نائٹ دی فائب بشپ پر اٹیک تو بشپ دی ٹو بشپ ٹیکس جی فائب بشپ ٹیکس جی فائب کوئن ڈی فائب بلیک نے اپنی کوئن کو بشپ کی فائرنگ لائن سے الگ کیا کوئن ڈی فائب اور فرینڈز یہاں اس پوزیشن پر کوئن ڈی فائب سکوائر پر آئی تینک میرے حساب سے کوئن یہاں بیٹر اس جی فور سکوائر پر ہوتی لیکن پھر بھی بلیک اس کا کچھ رہ کچھ علاج نے نکال لیتا یہاں بلیک نے کیا رکھ سی ایٹ نائٹ ڈی ٹو نائٹ سی ٹری اور فرینڈز یہاں پتہ نہیں فیشر کو کیا ہوا انہوں نے یہاں اپنے بشپ کو ایف سکوائر پر پلیس کیا اور بلیک یہاں کافی کچھ کر سکتا ہے سب سے پہلے تو اس بشپ کو ہی لے سکتا ہے جی ٹیکس ایف سکس اور یہی اس گیم میں ہوا بھی تھا لیکن فرینڈز یہاں اگر ہم سیمپل کلکلیشنز کرتے ہیں تو وائٹ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں وائٹ کے لیے نیچرل موو ہے کہ وہ کرے گا ای ٹیکس ایف سکس لیکن اس کے بعد بلیک سب سے پہلے اپنے کنگ کو موو کرے گا ایچ ایٹ سکوائر پر نائٹ ایف 3 نائٹ ڈی 5 ایف سکس پان پر اٹیک تو فرینڈز یہاں بلیک اس سیچویشن کو مینج کر سکتا تھا یہاں اس پوزیشن سے ایک دوسری پاسیبیلیٹی اور ہے کہ وہ یہاں اپنے کنگ کو موو کرے پہلے ایچ ایٹ سکوائر پر اور پھر آگے کا سارے سیکوینس کھیلے وائٹ یہاں کرے گا نائٹ ایف 3 جی ٹیکس ایف سکس ہی ٹیکس ایف سکس نائٹ ڈی 5 اور پھر وہی سیم سیکوینس جس کو یہاں بھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا لیکن فرینڈز پتا نہیں فشر نے آخر گیم کو کس طرح سے اپنے فیور میں ٹرانسپوز کیا آئیے ذرہ دیکھتے ہیں یہاں بلیک نے کیا کوئن ای ایٹ نائٹ ای فور جی سکس کوئن پر اٹیک تو کوئن جی فائی نائٹ ٹیکس ای فور روک ٹیکس ای فور سی فور اور فرینڈز یہاں اس فورمیشن سے وائٹ کو موقع ملا اپنے ایچ پون کو آگے پش کرنے کا انہوں نے یہاں کیا ایچ فائی لیکن یہاں بلیک نے کیا سی ٹیکس ڈی ٹری اور فرینڈز فیشر یہاں کافی رسکی گیم کھیل رہی ہے انہوں نے یہاں بھی یہ پون ایکسچینج نہیں کیے کیونکہ اگر یہاں وائٹ ابھی پون ایکسچینج کرے گا تو یہ بشپ اس ڈی ٹری سکوئر پر آ کر اس جی سکس پون کا ڈیفینس کر سکتا ہے تو فیشر نے یہاں کیا روک ایچ فور اور فرینڈز اب یہاں بلیک کیا کرے گا فرینڈز اگر چیس میں آپ کے کیسل پون سٹکچر پر اٹیک ہونے لگ جائے تو آپ کے روک کو سیونتھ رینک میں تو ہونا ہی چاہیے اور یہی کام یہاں لیمسولن نے کیا لیکن پھر بھی میں اس گیم میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک دوسری ویریشن کو یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا سپوز اگر یہاں بلیک کرتا ہے روک سی سیون تو وائٹ کے پاس کیا آپشنز ہے وائٹ یہاں کرے گا بشپ ٹیک سی سکس وائٹ اگلے موگ میں اپنی کین کو ایٹ سکس سکوائر پر لے جا کر سیدھا چیک میٹ ہی کر دے گا جس کا کوئی بھی ڈیفنس بلیک کے پاس نہیں ہوا تو یہاں بلیک کو کرنا ہوگا ایف ٹیک سی سکس لیکن اس کے بعد ایش ٹیک سی سکس اور بلیک کے اوپر ایک کافی سٹرونگ اٹیک کریٹ ہو جائے گا کوئن ٹیک سی سکس کوئن ٹیک سی سکس چیک ایچ ٹیک سکس روک ایچ ایٹ چیک کینگ ایف سیون اور فرینڈس یہاں وائٹ بلیک کا یہ روک لے سکتا ہے لیکن بلیک اگلے موو میں اس پاون کو کون بنانے کی تھریٹ دے سکتا ہے تو اس کے بعد وائٹ یہاں اس گیم میں کافی پریشر میں ہوگا تو وائٹ یہاں کرے گا روک ایچ سیون چیک کینگ ایف ایٹ روک ٹیک سی سیون ڈی ٹیک سی ٹو روک ٹیک سی ٹو اور اس طرح یہاں اس گیم میں وائٹ کلیرلی بیٹر ہوگا تو ایسے فرینڈس بلیک نے کام تو وہی کیا تھا جس کو میں بول رہا ہوں بلیک نے اپنے روک کو سیونت رینک میں ہی پلیس کیا تھا انہوں نے یہاں کیا روک اے سیون لیکن فشر نے یہاں اس ای سکس پاون کو نہیں لیا انہوں نے یہاں کیا بشپ جی ٹو اور فرینڈس اس بشپ کے جی ٹو سکوئر پر آنے کے پیچھے کیا کارنہ ہو سکتا ہے فرینڈس سپوز اگر یہاں بلیک کرتا ہے کوئن اے فیٹ تو اس کے بعد وائٹ اپنے بشپ کو ای فور سکوئر پر لے جا کر اس جی سکس پاون پر کافی پریشر بنا سکتا ہے اور اب اگر بلیک یہاں کرتا ہے ڈی ٹیک سی ٹو تو اس کے بعد ایچ ٹیکس جی سکس ایف ٹیکس جی سکس بشپ ٹیکس جی سکس ایچ ٹیکس ایچ ٹیکس روک ٹیکس ایف ایٹ چیک روک ٹیکس ایف ایٹ اب مجھے نہیں لگتا یہ کہنے کی بھی ضرورت ہے کی وائٹ اس کلیرلی بیٹر لیکن بلیک نے یہاں کیا تھا ڈی ٹیکس کوئن ایچ سکس سیدھا چیک میٹ کی تھریٹ اور فرینڈس اگر یہاں بلیک اپنی کوئن پرموٹ کرتا ہے سپوز وہ یہاں کرتا ہے سی ون اکولز کوئن چیک تو ابھی کوئی بہت زیادہ خاص فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ یہاں وائٹ کرے گا روک ٹیکس ای ون روک ٹیکس ای ون چیک کنگ ایچ ٹرو اور اب یہاں بلیک کیا کرے گا سب سے پہلے تو اسے یہاں اپنی چیک میٹ بچنی ہے تو بلیک یہاں کرے گا کوئن ایف ایٹ لیکن اب یہاں وائٹ کے پاس ایک ٹیکٹیکل آپشن ہے وہ یہاں کر سکتا ہے کوئن ٹیکس ایچ سیون چیک کنگ ٹیکس ایون ایچ ٹیکس جی سکس چیک اور اب اگر بلیک اپنے کنگ کو جی ایٹ سکوائر پر لے کر جاتا ہے تو اس کے بعد روک ایٹ ایٹ چیک اینڈ میٹ تو فرینڈ سی ہاں یہ کوئن کو پروموٹ کرنا ابھی جلد باجی ہوگی فلحال بلیک کو اپنا ڈیفنس روننا ہے تو انہوں نے یہاں کیا کوئن ایف ایٹ لیکن اس کے بعد وائٹ نے وہی کیا جس کو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا یہاں فشر نے کیا کوئن ٹیکس ایٹ سیون چیک اور اس موو کے بعد لیم سیرون نے ریزائن کر دیا کیونکہ فرینڈس یہاں سے اب اگر ہم اس گیم کو آگے بڑھاتے ہیں تو بلیک کو یہاں فورسولی کرنا ہوگا کنگ ٹیکس ایٹ سیون لیکن ایچ ٹیکس جی سکس چیک کنگ ٹیکس جی سکس بشپ ای فور چیک ایٹ میٹ فرینڈس کیا شاندار کنگ ٹرپ ہے یہاں بلیک کے کنگ کو اس کے کیسل سٹرکچر سے نکال کر کتنی خوبصورتی سے وائٹ کے ان دو بشپس اور روک نے چیک میٹ کیا اور یہی ببی فشر کی کرافٹ منشپ تھی سو ہوفلی فرینڈس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیو چینل چیز گروہ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت دن جا رہے گا thank you for watching and bye for now